موسیقی وزراکی خراب کارکردگی یا اپوزیشن کے باؤنسرز پر بنائی نئی حکمت عملی کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کی نئی فیلڈنگ سیٹ کر دی معیشت کی بھاری ذمہ داری حفیظ شیخ کو دے دی مشیر خزانہ بنا دیا گیا فوہ چودری کو سائنس ان چکنالوجی اجاز شاہ کو داخلہ غلام سرور کو ہوابازی میاں سومرو کو نچکاری اور شہریار آفریدی کو سیفران کی وزارت سوپ دی گئی فردوس عاشق آوان مشیر اطلاعات ہوں گی آزم سواتی وزیر برائے پاردیوانی امور ندیم بابر ماون خصوصی برائے پیٹرولیم اور ڈاکٹر زفر اللہ مرزا ماون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ سرویسز تائینات وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ریشفل کرنے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹفولیو لوں میں نے ان کو انوینس کر بھی آئے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیابنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرتا جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیٹ کرے کوئی موجزے ہوں گے اور اگلے تین مینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شاید کی ندیاں بہنگی اسند عمر نے کرسی تو چھوڑ دی ساتھ اگلے وزیر خزانہ کے لیے چیلنج بھی چھوڑ دیا کہتے ہیں نئے وزیر خزانہ کو مشکل فیصلے کرنا ہوگے جل بازی کی تو کھائی میں گرنے کا خدشہ ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں مگر مریشت اچھی نہیں ہوئی دو تین ماہ میں کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہنے والی یہ بھی کہہ دیا کہ مریشت ٹھیک کرنے آیا تھا سازشوں کے لیے نہیں اسند عمر نے وزارت تاوانائی لینے سے بھی انکار کر دیا کہا تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا مگر کابینہ کا حصہ بھی نہیں رہوں گا وزراء کی تبدیلی سے عمران خان معاشی تباہی کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اسند عمر کے اسکیفے پر رد عمل بولے پی ٹی آئی حکومت نے میشت کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا پہلے دن ہی کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت انہا زد اور تکبر کی ضد میں ہے اسند عمر نے ٹویٹ کر لیا کہ وہ رسائن کر رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئے ہیں وہ پاکستان کی عوام مہنگائی کی سنامی میں ڈوب رہے ہیں ہمارا جو معاشی صورتحال ہے حکومت کی معاشی پولیسیز میں بہتری آئے گی اسند عمر کے وزارت چھوڑنے سے چیرمن پیپس پارٹی مطمئن بلاوہ بھٹو کہتے ہیں اب مضبط نہ تائے جائیں گے معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی حکومت کو آٹھ ماہ بعد احساس ہوا کہ ان کی معاشی پولیسیاں غلط ہیں یہ بھی کہا کل ادم تنظیموں سے رابطے رکھنے والے وزارہ بھی فارغ ہونے والے ہیں چھوٹے بھائی کی وزارت جانے پر بڑا بھائی بول اٹھا اصد عمر کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا معیشت کی تواہی کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہے محمد زبیر کا رد عمل اصد عمر کو انتہائی قابل وزیر قرار دیا کہا حکومتی پولیسیوں کی ناکامی کا ذمہ دار صرف اصد عمر کو ٹھہرانا درست نہیں تحریک انصاف کو تاریخی مالیاتی خسارہ ملا اصد کو جو معیشت مری وہ کسی سے پوشیدہ نہیں حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی گفتگو کہا اصد عمر تحریک انصاف کے کاروان کے صفحے اول کے سپاہی ہیں وہ ہمارا حصہ تھے ہیں اور رہیں گے ہم اصد عمر کے خیالات سے مستفید ہوتے رہیں گے عمران خان صاحب وزیر آزم کی ثواب دید ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت ہٹا کے کوئی اور کلمدان دے دیں یا کوئی اور کلمدان نہ دیں کسی کو مشکل وزارت دے دیں کسی کو آسان وزارت دے دیں تو اگر انہوں نے کسی آدمی کو انہوں نے کہا یا اس آدمی نے ریزائن کر دیا کوئی اور کلمدان دے دیا یا نہیں دے رہے کسی کو کلمدان ایم اینے رہنے کی دائے دیتے تو یہ تو پرائم منسٹر اور لیڈر اور چیرمن آب دا پارٹی ان کا رائٹ ہے وزراء کی تبدیلی کی ثواب دید وزیر آزم کو حاصل ہے کوئی بھی ساری زندگی وزیر نہیں رہتا آج نیوز کے پروگرام میں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابدہ کی گفتگو کہا وزیر آزم کی ہر فیصلے پر لب بیک کہتے ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کہا پتا نہیں اسد عمر کو ہٹانے پر اتنا بڑا طوفان کیوں آیا اس وقت سٹیٹ آف انسٹرینٹی ہے وہ ایک بڑی خطرناک سیچویشن ہوتی ہے کہ پتا نہیں ابھی ہمیں ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اصل عمر کے اسطیفے پر تازیروں کو تشفیش اخدام کو معاشی پولیسیوں کے لیے نقصان دے اقرار دے گیا تازیر کہتے ہیں بجٹ سر پر ہے اور آئی ایم ایف سے مہایدہ بھی ہونا ہے ایسی صورتحال میں اسد عمر کو وقت دینا چاہیے تھا اسد عمر کا استفاہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ سارفین کے دلچسٹ افسرے کسی نے فنی ایڈ بنایا تو کسی نے گانا لکھ کر بنایا کسی نے کپتان کے فیصلے کا بھرپور دفاع کیا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیم جنور قمر جاوید بازوہ کی ملاقات ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا کیا وزیراعظم عمران خان صبح پشاور جائیں گے قبائلی علاقوں کے انزمام پر بریفنگ دی جائے گی امن و امان سے مطالق اجلاس کی صدارت کریں گے اور اگزائی میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی ایجنڈے میں شامل غیر ملکی سرمایہ کاری میں بیاسی فیصد کمی ہو گئی اسٹیٹ بینک میں آداد و شمار جاری کر دیئے روا مالی سال کی تیسری سے ماہی تک صرف ستاسی کروڑوں پینتیس لاکھ دولار کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی گزشتہ سال نو ماہ میں چار ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہوئی تھی کون صدارتی نظام آئے گا کیسے آئے گا لوگ کہتے ہیں کہ آئے گا آپ آئین ختم کر دیں اور وہ ایک اور تجربہ کون لا رہا ہے صدارتی نظام کیسے لائیں گے یہ نظام شید شاہ کی للکار کہا صدارتی نظام کے لیے آئین ختم کرنا ہوگا چیف سیلیکٹر سے سیلیکشن میں غلطی ہو گئی وزیراعظم آج بھی کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں آئین سے چھر چھار خطرناک ہوگی عمران خان آگ سے کھیل رہے ہیں رفیق کا انتباہ کہا حکومت اپوزیشن کو گراتے گراتے پاکستان کو نقصان نہ پہنچا دے صدارتی نظام کی بحث خطرناک ہے آئین دوبارہ نہیں بن سکے گا پیراغون ہافسنس کارنل کیس میں خاجہ ساز رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشن بیمان میں دو مئی تک توسی کر دی گئے خیباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے درخواست سپریم کورٹ نے نیب کی اپیلیں سمات کے لیے منظور کر لی سمات دو مئی کو ہوگی خیباز شریف اور فواد حسن فواد کو نوٹس جاری کر دیے گئے بلوچستان کا انتار تار دہشتگردوں نے پھر کیا وار مکران کوسٹل ہائیوے پر چودہ افراد قتل دہشتگردوں نے امارہ کے قریب چنافی کا چیک کیے لوگوں کو بسوں سے اتارا پہاڑی علاقے میں لے جا کر گولیاں برسا دی گیارہ افراد سرکاری ملازمتیں پاک دہریہ کے جوان بھی شامل ہیں ترجمان کا بیان سانہے اور مارا پر وزیراعظم عمران خان کا اظہار مضمت حکام سے واقعے کی فوری ریپورٹ طلب کر لی واقعہ صوبے کی ترقی روکنے کی سازش ہے وزیراعلا جام کمال کا رد عمل تمام واقعات میں منظم پیٹرن نظر آ رہا ہے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنا دیں گے فواد چودری کا ٹوئٹ لکھا دہشتگردی خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی شہریار افریدی کا دہشتگردوں کو عبرت کا نشان بنانے کا اظم حکومت دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی بلاول بھٹو کی کڑی تنقید ناشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل ہوتا تو ایسے سانحات نہ ہوتے ساوی صدر آسل زرداری بھی پھٹ پڑے کہا دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنا ہوگا بلوچستان میں دہشتگردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ رہا کلبوشن جادیف کو بلوچستان سے ہی گرفتار کیا گیا تھا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی بریفنگ کہا سانے اور مارا میں بھارتی ہاتھ سے متعلق جائزہ لے رہے ہیں زمینی حقائق کے آگے بھارت بے برز جھوٹ سے ہار مانے سچ بول ہی دیا بالا کونٹ میں کوئی پاکستانی شہید نہیں ہوا بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا اعتراف آخر کار سشما سوراج نے سچ بول ہی دیا زمینی حقائق نے بھارت کو مجبور کر دیا امید ہے باقی جھوٹ سے متعلق بھی بھارت سچ بولے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف غفور کا آٹوئی ہر میں صحت کا برا حال غزائق اللہ تو وبائی امراض سے مٹھی میں چھے بچے جام بھاک ہو گئے روامام باہت تینتالیس ہو گئیں سیول اسپتال میں نوے بچے زیر علاق ہیں سندھ حکومت نے بے قائدگیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے آڈیٹر جرنل آف پاکستان کی ریپورٹ میں اہم انکشافات دو سو بانوے عرب روپے کی خرد برد ہوئی زکاة کے پیسے ہڑپ وزراء معذور افراد کی امدادی رقم بھی کھا گئے آڈیٹ ریپورٹ نے تہلکہ مچا دیا کراسی پولس کی ناخص کار کردگی پر ارکانیس ان اسمبلی کا اظہار زشویش وزیر بلدیاد سعید غنی کہتے ہیں قانون میں ترامین سے بہتری لائیں گے ایسا قانون بنائیں گے جسے پولس سے حکومت کے ماتحت ہو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ پولس پیپلز پارٹی کی ماتحت ہو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پولس جو ہے وہ حکومت کی ماتحت ہو ایسا انظام ضرور بنائیں کہ یہ تمام لوگ محسوس کریں کہ ہم ان سے سوال کرنے جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو جوابتیں محسوس کر کے میں رسپونڈ کریں گے ایم کیو ایم کے ارشد حسن ڈیپٹی میر کراچی منتخب غیر سرکاری نتائج کے مطابق ارشد حسن کو ایک سو چورانوے اور پیپلز پارٹی کی کرم اللہ کو اٹھتر ووٹ ملے خالد مقل صدیقی کا بلدیاتی نظام کے مفلوج ہونے کا شک ہوا کراچی میں ننی نشوہ کی حالت بہتر نہ ہوسکی دماغ بہتر قیصت متاسع ہوا اشاروں سے سمجھنے کا عمل بھی رک گیا کراچی میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی انتہا ایک اور زندگی کا چراغ گل ہو گیا چھبیس سالہ خاتون کو دانت میں درد ہونے پر کورنگی کے سرکاری اسپتال لائیا گیا ڈاکٹروں نے غلط انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلا دیا ایم ایس سمیت تین افراد زیر حراس حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑ گئیں دواؤں کی قیمت کم نہ ہو سکی لاہور میں دوائیں مہنگے دام و فروغ جاری اسٹور مالکان کہتے ہیں حکومت سختی کرے تو ہی فارما کمپنیز قیمتیں کم کریں گی عوام کی وزیراعظم سے سخت ایکشن کی اپنیز ڈیرہ مراجمالی میں سیلا بی ریلے نے تباہی مچا دی تحصیل لانڈی شریف کے دیہاپ لپیٹ میں آگئے گندہوہ نوطال سڑک بہ گئی نصیر آباد کا جھل مکسی سے زمینی رابطہ منقطع امدادی کاروائیاں جاری رازم تون نے برساتی نالے کہا میں بہتر ہزار کیوسکر سلاوی جیلہ پچاس بستیوں میں پانی داخل سلاف سے آٹھ ہزار اکر رقمہ متاثر ہوا انتظامیہ امدادی کاروائیوں میں مصروف وزیراعظم پورٹل پر شکایت کا فوری ایکشن اسلام آباد پولیس نے کینیڈین خاتون کو حراسہ کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کی شنافت حمزہ سوہیل اور انس کامران کے نام سے ہوئی متاثرہ خاتون نے دونوں ملزمان کو شنافت کر لیا ایفجابات میں ایف آئی اے سائیور قرآن کی کاروائی فیس بک پر فرانس مولاویس چار افراق کو گرفتار کر لیا دو غیر ملکی بھی شامل تعلق نائجیریہ سے ہیں وزیمان نے پیسے ڈبل کرنے کا جھانسہ دے کر لوگوں کو لوٹا کراچی سمیں سندھ بھر میں اتائیوں کی بھرمار آئی جی سندھ نے پولس کو اتائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی پولس ہیڈپورٹرز اسلام آباد جان لیوہ بیماریوں کا گھر نکلا چالیس اہل کارو میں ہیپا ٹائٹس سی کا انکشاف متاثرہ خات کے خاندانوں کو بھی سکریننگ کا فیصلہ وزاعت صحت کی جانب سے میڈیکل کیم کا احتمال کیا گیا تھا پشاور میں فوڈ آتھارٹی کا آپریشن ضربے ملاوٹ فیکٹری پر چھاپا چوکر رنگ شدہ مسالہ اور مزرے صحت تیل برامت مالک کو گرفتار کر لیا گیا فیکٹری سیل کر دی گئی خرق میں گیس کی لو شیڈنگ عوام کا احتجاج نشکوہ آئل اینڈ گیس ویل کے سامنے دھرنا دے دیا گیس والیٹی فون چاہ سال سے بند ہے مزاہرین کی دہائی انتظامیہ کے خلاف نارے تنخواہ ناملنے پر جنوبی وزیرستان میں خاصہ دار فورس کا احتجاج ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے کشمیر چوک تک ریلی خیبر پختونخواہ حکومت کی خلاف نارے نو ماہ سے تنخواہ نہیں ملی گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں مزاہرین کی دہائی مزاہرین کی دہائی مزاہرین کی دہائی